اسلام علیکم پرینٹ تو کیسے ہو آپ سب لوگ امید کرتا ہوں ٹک ٹاک ہوں گے میرا نام محمد عمیر خان ہے اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ اچھکے اس ویڈیو میں آپ لوگ کو طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح وی ایف ایس سے یہ ایک سروس ہے اس کا اپورنمنٹ کس طرح بک کر سکتے ہو فاری زمپل آپ کسی کنٹری میں جا رہے ہو اور جو وی ایف ایس گلوبل ڈیل کرتا ہے فاری زمپل جہا فان ہو گیا اس کے علاوہ کچھ اور کنٹری آپ لوگوں کو لیس میں دکھاؤں گا تو اس کے لئے اپورنمنٹ بک کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اپورنمنٹ تو آسانی کے ساتھ نہیں ملتا لیکن ہماری ٹریول ایجن ہزارات جو ہوئے وہ محنت کر کے لوگوں کے لئے اپورنمنٹ بک کر سکتے یا کوئی بندہ میں نے خود بک کرنا چاہتے تو میں آپ کو مکمل ترغہ کر بتاؤں گا کہ آپ لوگ کسی بھی کنٹری میں جا رہے ہو تو اس کے لئے ڈاکومنٹ کس طرح ارنج کرو گے اپورنمنٹ کس طرح بک کرو گے تو یہ وی ایف ایس گلوبل آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے فیلے والی ویب سائٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہ ویب سائٹ آپ لوگ کے پاس اوپن ہو جائے گا تو آپ اگر پاکستان سے ہو تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کے اندر پاکستان لکھنا ہے اگر آپ لوگوں کو پاکستان سے چاہئے اس کے بعد یہ کنٹری ہے جس میں آسٹریلیا ہے بائیومیٹرک کے لئے آپ اپورنمنٹ بک کر سکتے ہو آسٹریہ ہے اس کے علاوہ اس میں آور بھی ہے آزربیجان انلائن ویزا بھی ہے یہاں سے بھی پلے کر سکتے ہو بیلجیم ہے کنیڈا ہے دنمارک ہے ان میں سے بہت سے کنٹری ہے جافان ہے نیوزیلیانو اس کا اگر آپ لوگ کو اپورنمنٹ چاہئے تو وہ کیسے آپ بک کرو گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں سب سے پہلے آپ لوگ کو پاریزنبل آپ جس آسٹریلیا کی بات کر رہا ہوں تو آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور یہاں سے ٹھیک ہے جو آسٹریلیا کا زیادہ ترویز ہے تو نئے نپلائے ہوتے پاریزنبل آسٹریہ یورف کا کنٹری ہے تو اب لوگوں نے آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے جو بھی کنٹری کا آپ ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں تو آپ نے اس پہ کلک کر دینے تو آپ لوگوں کے پاس اس کنٹری کے ریلیٹڈ یہاں پہ فورا لیسٹ اوپن ہو جائے گا اس میں اپورنمنٹ کے بارے میں بھی بتائے ہوگا کہ آپ لوگ کس طرح اپورنمنٹ بک کر سکتے ہو آپ لوگوں کے لئے ویزا فروسسنگ کے لئے کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے گی کون سے کٹیگریز کا ویزا پہ اپلائے کر سکتے ہو تو سب ڈیٹیل انشاءاللہ اس میں آپ کو مل جائے گی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے فلائے فارا ویزا آپ لوگ اگر اپورنمنٹ بک کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد سب کا سیم ہی پروسس ہے یہ جس طریقے سے اسٹریہ کا دکھا رہا ہوں نا تو اور کنٹرو کا بھی اس طریقے سے ہے تو یہاں پہ بک این اپورنمنٹ پہ آپ کلک کرو گے تو تھوڑا سا یہ میرا انٹرنیٹ کا ایشو ہے تو آپ لوگ کے پاس اپورنمنٹ کے ریلیٹڈ ڈیٹیل ہو اپن ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے وی ایف ایس گلوبل اس پہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا ایکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے ٹھیک ہے ویڈیو کا لن زیادہ ہو جائے گا لیکن برہ میں ربانی کریں آپ نے پورا ویڈیو واش کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طریق سے پتہ چل سکے کہ کیا طریقہ کار رہے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں آپ لوگ بک این اپورنمنٹ بک ناؤ اس پہ کلک کرو گے ٹھیک ہے تو اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کے پاس لاغ ان فیج اوپن ہو جائے گا تو اس میں آپ لوگوں نے سب سے پہلے ایکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے لیکن اس اپورنمنٹ کے توڑا میں چھوڑتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ایف لائی فارا ویزا اس پہ کلک کرتا ہوں اپورنمنٹ یہاں سے اوپن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس لنک پہ یہاں پہ آپ کو ابھی بتاؤں گا لیکن ڈاکومنٹ کون کون سے چاہیے فاری زمبر آسٹریہ ویزا اپلائے کرنا وہ سب کا سیم ہے میں آپ کو دوبارہ بتانے جا رہا ہوں یہ ایک کا دکھا رہا ہوں آسٹریہ کا لیکن یہاں سے جو بھی کنٹری آپ ساروک کرو گے تو آپ لوگ کے پاس اس طریقے سے پیج اوپن ہو جائے گا تو اس کے ریلیٹڈ آپ ڈاکومنٹ چک کرو گے بک ناؤ پہ کلک کر کے یہاں سے اپورنمنٹ کا الگ پیج اوپن ہو جائے گا لیکن اگر آپ لوگ پہ ریزنبل آسٹریہ کے ڈاکومنٹ کے حوالے سے جانا چاہتے ہو تو آپ لوگوں نے یہاں اپلائے فار ویزا اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کے پاس یہاں پہ ڈاکومنٹ کا مکمل ڈیٹیل آئے گا کہ مطلب وہ کون کون سر ڈاکومنٹ سے یہ تو یہ دیکھ لیں ایڈنٹیفائی ویزا ٹائپس آپ لوگ اس پہ کلک کر کے یہاں پہ ویزا ٹائپس ایڈنٹیفائی کرو گے یہاں سے بگن یور اپلیکیشن یہاں سے اپلیکیشن ڈاؤن نوڈ کر کی آپ لوگوں نے وہ پیل کر کے اپنا احساس لے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اپورنمنٹ بک کر سکتے ہو یہاں سے ویزا فیس کے بارے میں لکھائیے دیکھ لیں نائنٹی یور شنجن ویزا فیس ہے جو کہ ستائی سزار ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سب ڈیٹیل آپ کو مل جائے گا آپ لوگوں کو کسے اور جگہ جانے کی ضرور ہے یہی نہیں لیکن لوگوں کے اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہوتا نا یہاں سے آپ لوگ امنا اپلیکیشن ٹریک کر سکتے ہو یہاں پہ سارے ڈیٹیل لکھئے ٹھیک ہے تو میں سب سے پہلے اوپر جاتا ہوں یہاں پہ ویزا ٹائپس یہاں سے تھوڑا چک کرنوں گا کہ یہاں پہ ہمیں ویزا ٹائپ بتائے گا یہ دیکھ لیں اور اس کے ریلیٹڈ ڈاکومنٹ ویزا ٹوریس ویزا اور بیسنس ویزا پیملی ویزا ٹھیک ہے اس کا ورک ویزا نہیں ہے لیکن اور میں آپ کو ورک ویزا بھی شو ہوگا تو امپلائمنٹ ویزا کے بارے میں بھی آپ پھر انپارمیشن لے سکتے ہو پر میں نے ٹوریس ویزا کے لیے انپارمیشن لینے تو اسپیک لکھ کروں گا تو یہ دیکھ لیں ٹوریس ویزا کے بارے میں آپ کو انپارمیشن شو ہوگا کہ یہ اپ ٹو نائنٹی ڈیز ویلڈ ہوتا ہے ویزا فیس ویزا فیس دوبارہ یہاں پہلی کیشنجن ویزا فیس یہ ہے جس کی ایج چھ سال سے لے کر بارہ سال ہے اس کی فیس یہ یوروز میں ہے ٹھیک ہے پینتاریس ہے اور جس کی ایج چھ سال سے کم ہوں تو اس کی زیرو یوروز اس کے بعد ڈاکومنٹ اس پہ کلک کرو گے تو یہ دیکھ لیں یہاں پہ ڈاکومنٹ ڈیسٹ ہے تو اس کو آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو تھوڑا ریٹ کرنا ہے کون کو ان سے ڈاکومنٹ نے جانا ہے یہ دیکھ لیں کسی اور جگہ آپ لوگوں کو جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہاں پہ سب ڈاکومنٹ لیکے کہ کون کو ان سے ڈاکومنٹ آپ نے اپنے ساتھوں ایم بی سی لے آجانا ہے یہاں پہ اپولمنٹ کے وقت لے آنا ہے اور آپ لوگوں یہ ڈاکومنٹ وہاں پہ سممیٹ کرو گے ٹھیک ہے تو ہر کنٹری کا طریقہ کار سیم ہی ہے یہاں پہ وی ایف ایس پہ آکے یہاں پہ پاریزمبل کوئی اور کنٹری آپ سرچ کرنا چاہتے ہو تو اس کا بھی یہ طریقہ کار ہوگا جرمنی پہ پاریزمبل کلک کرو گے تو ٹیک میٹو دو ویب سائٹ پہ کلک کرو گے تو جرمنی کے ریلیٹڈ یہاں پہ ویزا کے ریلیٹڈ انپارمیشن آئے گا جس طریقے سے میں نے آپ کو ابھی اسٹریا کے بارے میں بتایا میرے خیال میں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی اتنا مشکل نہیں ہے لیکن لوگوں نے اس کو بہت مشکل بنایا ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تو آپ لوگوں اس پہ دوبارہ کلک کر کے ویزا ٹائپ سائٹ کرو گے یہاں پہ دوبارہ نیو ٹائپ اوپن ہو گیا ٹیک ہے یہ آپ لوگ تھوڑا کنفیوز ہوں گے لیکن آپ وہ خود ٹرے کرو گے آپ لوگوں کو بہت آسان لگے گا اس کے بعد یہ دیکھ لیں لانگ ٹرم ویزا ہے اس کا اور پیملی ری یونین ویزا ہے ٹیک ہے تو لانگ ٹرم جو ورک ویزا وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں ورک ویزا ہے سٹڈی ویزا ہے ٹیک ہے تو آپ کو جس جس ویزا کے بارے میں ڈیٹیل چاہیے نا آپ لوگوں نے جس اس پہ کلک کرنا ہے تو اس کے مطابق آپ لوگوں کو ویزا فیز بھی آئی گا اس کے مطابق آپ لوگوں کو ڈاکومنٹ بیش ہوگا پورٹوز بیش ہوگا پراسس ان ٹائم بیش ہوگا افلیکیشن یہاں سے ڈاؤنوڈ بھی کر سکتے اس کو پیل کر کے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو تو میرے خیال میں بہت آسان ہے بہت ایزی ہے اب اپوالمنٹ کی بات کر رہا ہوں کسی بھی کنٹری کے لیے جب آپ لوگوں اپوالمنٹ پہ کلک کرو گے میں دوبارہ ایک دفعہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ فاری زمبل میں دوبارہ آسٹری آسٹریہ سیلیک کرتا ہوں ٹھیک ہے آسٹریلیا نہیں بلکہ آسٹریہ اس کے بعد اپوالمنٹ یہاں پہ کلک کر کے ڈاکومنٹ کے بارے میں میں نے تو آپ کو اسام دریقہ بتایا کہ آپ لوگ یہاں سٹارٹ ناؤ پہ کلک کر کے ڈاکومنٹ کے بارے میں جان سکتے ہو لیکن آپ لوگوں نے اپوالمنٹ بک کرنا ہے تو بک ناؤ اس پہ کلک کر کے پھر یہاں پہ دوبارہ کلک کرو گے تو آپ لوگ کے پاس یہاں پہ یہ اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اوپن ہونے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک محنت کرنا ہے یہاں پہ ایک آنٹ بنانا ہوگا اگر آپ لوگوں کا یہاں پہ آنٹ نہیں ہے تو یہاں پہ I don't have an account پہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے تھوڑا انتظار کرنا ہے کہ یہ لوڈ ہو جائے اس کے بعد یہاں پہ اپنا ای میل داننا ہے یہاں پہ سٹرانگ سا پاسورڈ ڈاننا ہے پاسورڈ سٹرانگ ہو سٹرانگ جس میں کپٹر لیٹر بھی ہو اور اس میں نمبر بھی ہو ایک دو تین اس طریقے سے اور اس میں سپیشل کریکٹر بھی ہو اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا کنٹری سیلک کر دینا ہے پاکستان سے ہو تو پاکستان سیلک کر کے اس کے بعد یہاں سے تری سے آپ لوگوں نے آگے نمبر ڈاننا ہے اس کے بعد یہاں پہ create ہو اور اس سب پہ click کر کے آپ لوگوں نے یہاں پہ register پہ click کرو گے تو آپ کی email پہ code آئی گا اس کو آپ لوگوں نے verify کرنا ہے جب verify کرو گے نا تو آپ لوگوں نے یہاں login پہ دوبارہ click کر کے یہاں پہ اپنا account واپس open کر سکتے ہو جب account open کرو گے account کے اندر جا کے آپ لوگوں نے visa category select کرنا ہے اور جس کا اگر appointment مل رہا ہو work visa visit visa ہے تو اس کا آپ appointment لے سکتے ہو جو کے طریقہ کار بہت ایزی ہے کبھی کبھار یہ error long کو آتا ہے یہاں پہ success شو نہیں ہوتا تو آپ اپنا browser وغیرہ change کر سکتے ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ sign in پہ click کرو گے یہ دیکھ لیں مجھے بتانے جارہے کہ آپ کا email اور password غلط ہے جب آپ کا اس website پہ ایک مہینہ سے زیادہ عرصہ گزر جائے اور آپ account use نہ کرونا تو یہ account خود ہی ختم ہو جاتے تو آپ دوبارہ یہاں پہ click کر کے یا یہاں پہ click کر کے اپنا account activate کر سکتے ہوں تو میرے خیال میں میں نے آپ کو جو آسان طریقہ تھا documents کے بارے میں ہر country کے لیے جو جو country اس list میں ہے اس کے لیے document کیسے تیار کرو گے کس طریقے سے ہر country کے بارے میں information لے سکتے ہو United kingdom اگر بندہ جا رہے تو take me to the website پہ click کر کے اس website پہ آو گے تو United kingdom کے بارے میں آپ لوگ کو visit visa family visa student visa ہر قسم visa کے بارے میں ایک ہی website سے آپ لوگ کو information مل جائے گا start now پہ click کر کے تو آپ لوگ کے پاس یہاں پہ ویدی کی کٹیگریز بھی شو ہو گا اور اس طریقے سے آپ کر سکتے ہو اور employment کے بارے میں بھی آپ کو طریقہ کار سمجھا دیا آپ لوگوں نے سب سے پہلے account بنانا پڑتا ہے اس کے بعد ہی آپ کو employment ملے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں بہت easy ہے یہاں سے government website سے آپ detail چک کر سکتے ہو UK کے بارے میں اور اس کے فیز کے بارے میں بھی آپ یہاں سے detail چک کر سکتے ہو تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند ہوگی اتنا مشکل نہیں ہے توڑا محنت کریں اور یہاں سے account وغیر آپ نہ create کریں وہ account پندر بیس دن تک ویڈیڈ ہوتا ہے اگر آپ استعمال نہیں کرتے وہ ختم ہو جاتے دوبارہ new account یا تو بنانا ہوگا یا وہ account یا سیکٹیویٹ کرنا ہوگا تو پھر آپ اس account کو دوبارہ use کر سکتے ہو تو یہ طریقہ کارتا مکمل طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا آسان الفاظ میں تو آپ توڑا اس پہ محنت کر کے اپنے client کے لیے apartment یا سے book کر سکتے ہو لیکن توڑا محنت کرنا پڑے گا ہم اس میں آپ لوگوں کے کوئی بیل نہیں کر سکتے ورنہ ہم ضرور کرتے تو ملتے کلی ویڈیو میں مجھے دیجئے ادت اپنی دعاوں میں اترکے اللہ حافظ